تاریخی ورسہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم تاریخی کرداروں جیسی ہی مشکوک موت مرنے سے ڈرتے ہیں فاطمہ جنہ کے قتل کی کہانی آٹھ جولائی انیس سو سٹھ سٹھ سے شروع ہوتی ہے انہوں نے شام ساڑھے چھے بجے میر لائک علی خان کی بیٹی کی شادی میں شرکت کی یہ وہی لائک علی خان ہے جو آخری وقت میں قائد سے ملاقات کرنے گئے تھے جو نہ ہو سکی وہ لائک علی کے یہاں سے آٹھ بجے واپس گھر جانے کے لیے روانہ ہوئی فاطمہ جنہ گھر کی بلائی منزل پر آرام کرتی تھی گھر کے تمام دروازے بند کر کے چابیاں اپنے ساتھ اوپر لے جاتی تھی صبح کو جب نوکر آتا تو چابیاں اوپر سے نیچے پھیک دیتی تھی نوکر صفائی کرتا ناشتہ تیار کرتا تھا محترمہ دس بجے ناشتہ کرتی تھی اس رات بھی یہی سب کچھ ہوا مگر صبح مختلف تھی صبح حسب معمول عبدالرعوف مہٹا پہلے سایا یہ محترمہ کے کپڑے بھی ساتھ لائے جو دھل کر واپس آئے تھے مگر اس روز اوپر سے چابیاں نیچے نہ آئیں اس نے گھبرا کر لیڈی ہدایت اللہ کو اطلاع دی جو قریبی رہائش پذیر تھی انہوں نے ملازموں کی مدد سے دروازہ توڑا تو دیکھا کہ فاطمہ جنہ وفات پا چکی ہے نو جولائی 1967 کو اتوار کا دن تھا لیڈی ہدایت اللہ نے اس واقعے کی اطلاع کمشنر کراچی سید دربار علی شاہ کو دی جنہوں نے کلیفٹن میں رہیش پذیر دی آئی جی کراچی اللہ نواز ترین جو کہ چہنگیر ترین کے والد ہیں کو فون کیا واقعے کی اطلاع دی بعد ازاد دونوں احباب موقع پر پہنچے اس واقعے کی خبر ابھی نشر نہیں ہوئی تھی لیڈی ہدایت اللہ دربار علی شاہ اور سردار شوقت حیات تینوں نے ایک ہی بات کہی کہ فاطمہ جنہ کی گردن پر سرخ نشان موجود تھا رگیں پھولی ہوئی تھی مگر جب دربار علی نے اللہ نواز سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے اس کو معمول قرار دیا ان کے بقول میت زیادہ دیر پڑی رہے تو اس طرح ہو جاتا ہے فاطمہ جنہ کے قتل کے متعلق اہم انکشاف میر زائد حسین نے کیا ان کے بقول عیوب خان نے فاطمہ جنہ چودری محمد علی اور مولانا مودودی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا چودری محمد علی کو اس بات کی اطلاع انہوں نے خود دی جبکہ مولانا مودودی کو یہ اطلاع چودری رفیق باجبا کے ذریعے دی گئی بس جنہ کا باقاعدہ پوسٹ مارٹم نہیں ہوا مگر میت کے معاینے کے لیے سی ایم ایچ کے ڈاکٹرز کرنل احمد شاہ اور کرنل جعفر کو بلائے گیا فاطمہ جنہ کو غسل دینے والی خاتون نے فاطمہ جنہ کے بدن پر موجود خون کے دھبوں کے بارے میں کرنل جعفر کو بتایا مگر انہوں نے اس کو رد کیا ہارڈ اٹیک کا سرٹیفیکٹ بنا دیا فاطمہ جنہ کی وسیعت تھی کہ ان کی وفات کے بعد ان کو بھائی کے پہلوں میں دفن کیا جائے حکومت نے اس بات کی اجازت دینے سے انکار کیا بس جنہ کی نماز جنازہ سب سے پہلے ساڑھے آٹھ بجے ان کے گھر ادا کی گئی جو اہل تشیر کے عالم علامہ حارون جارچوی نے پڑھی دوسری نماز جنازہ مولانا محمد شفی نے پڑھائی فاطمہ جنہ کی میت کو مزار قائد میں دفن کرنے کی اجازت نہ ملنے پر لوگوں نے احتجاج شروع کیا احتجاج اس قدر شدید تھا کہ حکومت کو کراچی فوج کے حوالے کرنا پڑا شہر میں فسادات کی کیفیت تھی لوگ حکومت مخالف نعرے لگاتے لٹھی چارچ سہتے جا رہے تھے مگر حالات بھی بگڑتے رہے گیارہ جولائی کو یعنی وفات کے تین دن بعد محترمہ فاطمہ جنہ کو مزار قائد میں دفن ہونے کی اجازت ملی یاد رہے فاطمہ جنہ کا آخری دیدار کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی گئی سرکار نے صرف ایک تصویر جاری کی جو تمام اخبارات میں شائع کی گئی یعنی میڈیا کنٹرول تھا بلکل آج کی طرح مسجنہ کے جنازے پر لوگوں نے ان کے حق میں نعرے بازی کی جذباتی افراد نے حکومت مخالف نعرے لگائے اجتماع چھ لاکھ افراد پر مشتمل تھا جس سے حکومت لرز گئی ایوب مرداباد کا نعرہ لگانے پر اجتماع پر گولی چلائی گئی یہاں شہاب نامہ کا اقتباس جو اس کی گواہی دیتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں مگر دوہزار دو کے بعد والے شہاب نامے میں یہ نہیں ملتا فاطمہ جنہ کے قتل کی تحقیقات کا قصہ بھی عجیب ہے مسجنہ کے بھانجے اکبر پیر بھائی نے ایوب سے ملاقات کی قتل کی تحقیقات کے لیے دالتی کمیشن بنانے کا کہا مگر ایوب نے ان کی بات کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ آلہ ستحی حکومتی کمیشن اس کی تحقیقات کرے گا فاطمہ جنہ کے قتل کی تفتیش کے لیے کمیشنر کراچی دربار علی شاہ نے کراچی سٹی کے مجسٹریٹ خالد محمود کو مقرر کیا قتل کی دو ایف آئی آر درج ہوئیں ایک نواب اختر نے درج کروائی جس میں قتل کی وجہ صدارتی الیکشن میں حصہ لینا بتایا گیا دوسری ایف آئی آر حکومت نے درج کی پہلی ایف آئی آر کا ریکارڈ نہیں ملتا حکومت کی طرف سے درج کروائی گئی ایف آئی آر میں مص جنہ کے باورچی کو قاتل نامزد کیا گیا خالد محمود کی انکوائری روک کر قاضی فضلاللہ حکومتی وزیر کی سربراہی میں کمیٹی بنی پولیس کی طرف سے اللہ نواز ترین نے کمیٹی کی معاونت کی کمیٹی کی رپورٹ کیا تھی یہ کبھی پتا نہ چل سکا حکومتی تحقیقات کے مطابق فاطمہ جنہ کا قتل ان کے باورچی نے کیا تھا جو قتل کے دن سے غائب تھا یاد رہے باورچی کا تعلق اٹک کے علاقے پنڈی گھیب سے تھا عدالتی کارروائی میں اس کو مفرور قرار دیا گیا اور مقدمہ داخل دفتر ہوا خون شہیدہ رزق خاک ہوا